بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وینس سپورٹس کے ساتھ آپ کا مزبان شہزادہ مہین حاضر ہے ہم اپنے پروگرام میں کرکٹ ہاکی فٹبال اور دیگر کھیلوں پر تو بات کرتے ہیں اور آج میں اسٹوڈیو سے ہٹ کر ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر اسکوش کا ٹورنمنٹ جاری ہے اس وقت میں موجود ہوں پاکستان نیوی کے روشن خان اور جانگیر خان اسپورٹس کمپلیکس پر ہے جہاں پر چیف آف نیول سٹاف اسکوش شیمپنشپ آل پاکستان جاری ہے اور اسٹوڈیو سے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر مردوں کے اٹھائیس کلاری اسٹوڈیو میں شرکت کرتے ہیں دکھائی دی رہے ہیں وہی پر اٹھائیسی پلیئر خواتین کی جو اسٹوڈیو میں شرکت کرتی ہوئی دکھائی دی رہے ہیں اسٹوڈیو کی جو انعامی رقم ہے وہ پندرہ لاکھ روپے ہے اس ایونٹ کو دس تاریخ کا فائنل اسی ایونٹ کا کھیلا جانا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹورنمنٹ میں جس طرح سے جو چمون میچز ہیں وہ منحقید ہو رہے ہیں بڑا خوشائند ہے کہ اس کوش کے لیے ایسے ٹورنمنٹ کا انعقاد اسی حوالے سے ہم آپ کی جو بات جو ہے یہاں پر جو منتظمین ہیں ان سے بھی کرائیں گے کھلاڑیوں سے بھی بات کرائیں گے اور اس کوش کے جو ریفری ہیں ان سے بھی آپ کو اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے دکھائی دیں گے آئیے چلتے ہیں ان سب سے بات کرتے ہیں موسیقی موسیقی ہماری کمپلیکس میں پچھلے ٹو تھوزن سے لے کے آج تک وہ انٹرنیشنل لیمنٹ ہو رہے تھے اور فرس ٹائم تاکہ ہم لوکل پلیئرز کو تھوڑا پرموڈ کر سکیں تو اس سے فرس ٹائم ہیں جو ہے وہ نیشنل لیمنٹ کرا رہے ہیں اور الحمدللہ پورے پاکستان سے سند کے بھی کی پنجاب سے ہمارے یہاں پر پلیئرز آ رہے ہیں مین انفرمنٹ دونوں میں اور چرو کے دو تین پلیئرز جن کو جس کی سی پریشانی وجہ سے کوئی ملک سے باہر ہیں یا ایک آدم جن کو کووڈ ہوا ہے اس کے علاوہ الحمدللہ ہائی رنگ پلیئر ہمارے پاس دونوں کیٹیگری میں یہاں آئے ہیں جو میرا پچھلے دو ڈھائی سال کا ایکسپیرینس سے اس فیلڈ میں آنے کے بعد میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ فیسیلیٹیز پہلے سے زیادہ ہیں جب جھانگیر خان صاحب وہ کرتے تو شاید اتنی زیادہ فیسیلیٹی نہیں تھی لیکن ان کے اندر جنا محنت کرنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا جو آج کل کے پلیئرز نظر آ رہے ہیں ان میں ان کی فیسیلیٹیز ہمیں بہت زیادہ ان کو دی ہوئی ہیں کورٹ صاحب دیکھیں ہائی کلاس کورٹ ہیں جہاں وہ جا رہے ہیں ان کو فیسیلیٹیز حد سے زیادہ دی جا رہی ہیں ان بچوں میں اور جو جھانگیر خان صاحب دور تھے جہنشیر خان صاحب کا دور تھا ان میں محنت کی کمی مجھے نظر آ رہی ہے ہم یہ جو کمپلیکس ہے یہ وہ اس ٹائم کا ہے جہاں پہ جہاں جھانگیر خان صاحب نے سٹارڈ دیا تھا کہ نائنٹین سکٹی سیون میں دو کورٹ بنائے تھے جو کہ ٹوٹلی جھانگیر خان صاحب خود آپریٹ کرتے تھے ان کے فادر روشن خان آپریٹ کرتے تھے اس کے بعد ایٹی نائن میں نیوی نے سوچا کہ اس کو تھوڑا بہتر کریں تو یہ ایک کمپلیکس بنایا گا تھا اور اس کا بھی ہیڈ وی آگے یہ ہے کہ ہم ایک گلاس کورٹ بنا رہے ہیں جو کہ میرا خال ہے پاکستان میں یہ تیسرا گلاس کورٹ ہوگا ایک پی ایس ایف کے پاس ہے ایک ہیڈر آباد میں اور تھرڈ ہی ہمارے پاس ہوگا تو ایک اور فردر ہم اس کو امپروو کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے بچے ایون گلاس کورٹ کی جو انٹرنیشنل سٹینڈر ہے اس میں بھی وہ کھیل سکیں ری اراؤنڈ صرف اگر آپ کنسٹرکشن کی بات کریں اور گلاس کورٹ کی بات کرنے تو یہ ون تھرڈی ملین کا پروجیکٹ تھا اور اس کے اوپر ٹی ایون فورٹی فائی ملین کا جو اس کا پاور سٹیشن اور ساتھ ایسی کا سسٹم لگ رہا ہے تو یہ ملائیں تو اراؤنڈ ون ایٹی کے قریب اس کا ون ایٹی ملین کا پروجیکٹ ہے اور انشاءاللہ یہ تھرڈی فرسٹ مارچ کو کمپلیٹ ہوگا اور اس کی انیگوریشن ہمارا پلان ہے کہ ہم لیجنڈز کا کوئی ایک میچ کنڈک کر کے اس کی اوپننگ کروائیں اس میں انشاءاللہ ہم نے جو ایکسپیرنس کی ہے پچھلے کام از کام تین سے چارل سار انٹرنیشنل کا تو ہمیں یہ فیل ہوا تھا کہ جو ہمارے بچے پاکستانی جیسے اب ہم پچھلے میمین کا بتاؤں ہوں تو سکسٹین اراؤنڈ فورن سے آئے تھے تو آٹھ پلیئر پاکستانی تھے بٹ جب ہم سیمی فینل لیول پہ بھی گئے ہیں تو پاکستانی پلیئر ہمیں نظر نہیں آئے تو یہ ایک فیل یہاں آئی کہ یہ ریزن کیا ہے جس میں ہمارے پلیئرز ٹاپ لیول پہ نہیں آ رہے تو ہم کوئی ایسی ایفرڈ کریں ہم ایسا ان کو کل ایک کوئی انوارمنٹ دیں کہ وہ ان کو بھی ہم اس لیول پہ لے ہیں کہ پھر وہ جب کمپیٹ کرنے جائیں انٹرنیشنل لیول پہ تو وہ ان لوگوں کو بھی سامنا کر سکیں باقی فیسلٹیز کا جو ذکر آتا ہے پاکستان میں تھوڑا سا میرا خیال ہے جو باقی کنٹری جیسے آپ مصر کو دیکھتے ہیں ان کا اگر آج سے دس پندر دس سال پہلے کا لیول دیکھیں تو ان کے کوئی پلیئرز فرنٹ پہ نہیں تھے بٹ انہیں نے فیسلٹیز اتنی زیادہ انکریز کر دی ہیں پلیئرز کے لیے کہ آج وہ مین ویمن دونوں میں ٹاپ ہیں ٹاپ ٹین کی اندر ان کے دیکھیں تو چھے چھے پانچ پانچ پلیئر دونوں میں موجود ہیں تو میرا خیال ہے کہ نیوی کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں باقی جو نادیشنز ہیں ان کو بھی اس فیلڈ میں تھوڑا سا آنا پڑے گا باقی جیسے پنجاب بورڈ ہیں پنجاب میں کھیل رہے ہیں کیبی کھیل رہے ہیں تو ان کو بھی کچھ ان بچوں کو پرموڈ کرنا پڑے گا تاکہ ان کا لیول تھوڑا ہی ہو جو فیزیکل لیول نظر آ رہا ہے مجھے وہ تھوڑا لو لگ رہا ہے مجھ ان کا جی بالکل کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو پاکستان میں یا دنیا میں ٹرینڈ پا جاتا ہے یا تو کرکٹ کا پا جاتا ہے پاکستان کی ایریا میں اور اگر دنیا میں جیکھنے جائے تو فوٹبال کو لوگ لائک کرتے ہیں یہ سکواش واحد گیم ہے جس کی طرف لوگوں کا بچوں کا اس طرح دھیان نہیں ہے سپونسر بھی اس چیف کی طرف جاتے ہیں جس میں ان کو زیادہ زیادہ مالیج ملتی ہے تو یہ چونکہ ایک اس لیول پر لوگوں نے اس کو نہیں بڑھایا تو اس وجہ سے اس کی طرف سپونسرشپ کا کمی ہے لیکن ہم لوگ جب آئے ہیں ہم نے کوشش کی ہے جیسے اس دور آپ دیکھ سکتے ہیں کومبیکس نے پرس ٹائم ملے ٹوٹل ہمارے ٹائٹل سپونسر بنا ہے اس سے پہلے یہ نوبت بھی آئی ہے کہ کبھی ہمارے پاس سپونسر آتے رہے ہیں ہم ہر سال جو کراتے ہیں ہم سارا سپون ہرے ہرے ہیں هل ہو گیا اسپلے بڑے ہیں ان کو ان کا تھوڑا لیک کر رہے ہیں وہ سپونسرشپ کی طرف نہیں آ رہے ہیں کومبیکس پاکستان میں ہم نے دو سال پہلے لانچ کی ہے وی ہیو آر ڈسٹیبیوشن پور 2 اور 3 انٹرنیشنل برینڈز جس میں ہمارے پاس ٹائکونڈو پروڈاکٹس اور سکواش پروڈاکٹس بھی ہیں ساتھ ہی ساتھ سنس ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ہم لوگ پاکستان میں ٹائکونڈو اور سکواش کے ریگولرلی ایونٹ سپانسر کر رہے ہیں which is نیشنل اور انٹرنیشنل ہم نے اسلام آباد میں مشاہد سپورٹس کمپلیکس میں پاکستان سپورٹس پریڈیشن کے ساتھ تقریباً دس سے گیارہ ایونٹ ہم کر چکے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل ایونٹ ہمیں لاہور میں ایونٹ کی ہیں پشاور میں اور کراچی میں آلسو سکواش پاکستان میں نیشنل ایونٹس جو ہماری اپنی تھنکنگ تھی اور ہمارا سپانسرشپ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نیشنل ایونٹس کو اس لیے پرموٹ کرنا ہے کہ لوگوں کو ہمارے پلیئرز کو اسپیشلی جونئرز کو زیادہ زیادہ کھیلنے کا موقع ملے اسی لیے ہماری یہ کولیبریشن پاکستان نیوی کے ساتھ ہوئی ہے بکاوز انٹرنیشنل ایونٹ کا بہت زیادہ بجت ہوتا ہے اس میں بہت سارے ایونٹ سپانسرز ریکوائیڈ ہوتے ہیں بٹ فور دس ایونٹ ہم نے انیشیٹیو لیا کہ ہم اس ایونٹ کو میکسیمم سپورٹ کرنے کی کوشش تھی ہماری اور اس ایونٹ سے ہمارے نیشنل پلیئرز کو بہت زیادہ سپورٹ بھی ملے گی اور ایک اس ایونٹ کو ہائیلائٹ اس لیول تک ہم نے کرنا تھا کہ اس کو میکسیمم لوگ کو سپورٹ بھی ہو پلیئرز ہمارے موٹیویئیڈ بھی ہو اور الحمدللہ سپورٹ پاکستان نیوی سپورٹ جانگی خان صاحب مجھے ایسا لگا ہے اور ہم کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے ہیں اور یہ بہت اچھے لیول کا ایونٹ ہے اور میری سجیشن اور کوشش بھی یہ ہوگی کہ فیوچر بھی ہم انٹرنیشنل ایونٹ پر تو فوکس رکھیں بٹ ہم چھوٹے نیشنل جنیئر چیمپنشپ سینیئر چیمپنشپ بھی ریگولرلی بیسیس پر کراتے رہیں جس سے ہمارے پلیئرز جنیئر پلیئرز سامنے آتے رہیں ایک اور بات مینچن کرنا چاہوں گا جس طرح پاکستان میں انٹرنیشنل ایونٹ بڑے لیول کے کافی سارے ہوتے ہیں چیف آف دی ائر سٹاف ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر تھرڈی تھاؤن ڈالر کا سینیئنس ہوا تھا لاسٹ ڈالر ہر سال ہوتا ہے پچھلے پندرہ سال سے اس میں ہمارے ایک یا دو ہی پلیئرز ہیں جو آ سکتے ہیں بکاوز آف انٹرنیشنل رینکنگ تو ان پلیئرز میں ہمارے نیشنل پلیئرز زیادہ موقع نہیں ملتا بٹ ایسے ہماری کوشش ہوتی ہے ہم انٹرنیشنل بھی کرائیں بٹ سار سار چھوٹے نیشنل ایونٹس کرائیں جس سے ہمارے پلیئرز کو زیادہ سے زیادہ ایونٹ ملیں زیادہ زیادہ کھیلنے کا موقع ملیں دیکھیں جو اکورڈنگ ٹو مائی نالج پاکستان میں سپانسر کی بھی کمی نہیں ہے پاکستان میں ٹیلنٹ کی بھی کمی نہیں ہے بٹ پرابلم بھی ہوتا ہے کمیونکیشن گیپس ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے ہمارے جو سپورٹس بورٹ کے ادارے ہیں ان کے ساتھ ایتھلیٹس کی اتنی اچھی باؤنڈنگ نہیں ہوتی ہے پھر ان کی سپانسرز کے ساتھ اتنی اچھی باؤنڈنگ نہیں ہوتی ہے تو یہاں پہ لیک آف کمیونکیشن ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو سپانسرز کو برداشت کرنی پڑتی ہیں بہت ساری ارگنیزیشنز کو برداشت کرنی پڑتی ہیں کمبیک سپورٹس ٹرائنگ فور نیسٹ ہمارا نیکس ٹوئنی ٹوئنی ٹری میں پلانز ہے کہ ہم دوسرے سپورٹس کی طرف جائیں دوسرے مارشل آرڈ سپورٹس کی طرف بھی جائیں اور کرکٹ کے علاوہ بکہ کرکٹ کو سپانسرز کی ضرورت نہیں ہے اور بھی گیمز کی طرف ہم جائیں اور ساتھ ساتھ ہمارا ایک اور بھی پلان ہوتا ہے کہ ہم اپنی طریقے کی اور کمپنیز کو بھی انگیج کرتے ہیں ہمارے پاس اور بھی سورسز ہیں ہم اور سپانسرز کو بھی ارینج کرتے ہیں جو ہمارے ساتھ مل کے کیونکہ all the time ہم regularly only with ہماری سپورٹ سکواش نہیں چل سکتا صرف کمپیک سپورٹس کی سپورٹس سے ہی ٹائکونڈو نہیں چل سکتا تو ہم لوگ ٹرائے کرتے ہیں کہ maximum دوسرے لوگ کو بھی ہم انگیج کریں اپنے ساتھ اور اسی طرح ان کو بھی لے کر آئیں so that کہ وہ سپورٹ کریں اور regularly event چلتے رہیں آج ہم ایک بڑا event attend کرتے ہیں بناتے ہیں سوری بڑا event ہم arrange کرتے ہیں اس کے بعد ہم بہت زیادہ budget involve ہوتا ہے اس کے بعد ہم چھ مہینے بھول جاتے ہیں تو پھر وہ جو ہماری چھ مہینے پہلے کا ایک event تھا اس کے اندر جو players آئے ہیں ہماری کوشش تھی وہ سب کچھ ویسٹ ہو جاتا ہے it should be arranged regularly weekly basis monthly basis پہ events ہونے چاہیے چھوٹے بڑے جس کے لئے بہت سارے اور sponsors کو بھی آنا پڑے گا ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جیسے اور بھی sponsors ہوں جو کھیلوں میں آئیں کھیلوں کو سپورٹ کریں 2023 میں انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ ہم اور بھی کھیلوں کی طرف جائیں اور جی جانگیر خان اور جانشیر خان صاحب کی اسٹری آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے ان کی جتنی انتھک محنت ہے اس سپورٹس کے پیچھے اپنے کریئر کے پیچھے اس لیول کی محنت کرنے کے لئے بہت زیادہ ایتھلیٹس کو سپورٹ چاہیے اپنے پیرنٹس کی طرف سے بھی sponsorship کی طرف سے بھی اور organization کی طرف سے بھی میرا کہنا again وہی ہوگا کہ regular basis پہ جب events ہوں گے اب دیکھیں یہ ایک squash event ہے اب یہاں پہ players سے ملیں گے ان سے بات کریں گے they all are very happy کیونکہ ایک اچھا event ہے seniors اور juniors players دونوں ہیں but again جب پھر دو تین مہینے کا gap آ جاتا ہے ہمارے یہاں پہ تو پھر اس کے بعد وہ player کو دوبارہ کھیلنے کا chance نہیں ملتا آج اگر کوئی بندہ کوئی player semi final quarter final تک پہنچ گیا ہے runner up ہو گیا ہے out ہو گیا ہے اگر اس کو اگلے دو تین مہینے event نہیں ملے گا اور دو تین چار مہینے کے بعد جب اس کو اگلا event ملے گا تو اس کی game بیسی نہیں ہوگی جیسی اس event میں ہوگی تو ان کی training regularly basis پہ players کو کرنی چاہیے اور events regular basis پہ ان کو ملیں چھوٹے بڑے جو بھی events ہو اور ہماری کوشش تو یہ ہے صرف not only ہم سب سے پہلے اسلام آباد میں ہم نے last year کافی event کیے اس سال ہمارا plan ہے کراچی میں دو تین اور international بڑے events کرنے کا اور سال سال ہم پشاور میں بھی events کرتے ہیں لاہور میں بھی events کرتے ہیں تو جتنا زیادہ players کو کھیلنے کا موقع ملے گا اتنا زیادہ players کی talent بہتر ہوگا اور پھر ہم اس میں سے shortlist کر سکتے ہیں اس میں سے جو پاکستان squash federation ہے اور جو head coaches ہیں وہ decide کر سکتے ہیں کہ تین چار پانچ جو previous events تھے اس میں سے کون سے players تھے جن کے اندر talent ہے جن کو ہم گروم کر سکتے جن پہ ہم کام کر سکتے تو یہ talent اسی طریقے سے ہمارے سامنے آ سکتا ہے اور ہم نیکس ٹیئر اور پلیئرز کو کھیلنے کے موقع دیں اور ساتھ ہی ساتھ میں پاکستان نیوی کی تمام سپورٹ کا بہت بہت شکریہ آدھا کروں گا کہ یہ بہت ویل آرگنائزڈ ایونٹ ہے میں نے سکواش میں کافی سارے ایونٹ کی ہیں بدززدہ میں کہہ سکتا ہوں کہ بیسٹ ویل آرگنائز ایونٹ پاکستان نیوی کی سپورٹ سے ہوا اور انشاءاللہ اس کی کلوزنگ ہے دستارے کو آئی ہوب کہ ایونٹھنگ ویل بی فائن تینکیو جس طرح میں نے کہا تھا کہ مختلف کھلانیوں کے ساتھ ساتھ منتظمین سے بھی آپ کی بات کرائیں گے تو اس سکواش کوٹ کے ہیٹ کوچ ہے اور پورا آرگنائز کرنے والے لوگ ہمارے ساتھ نوید آلم موجود ہیں ان سے بھی اس ٹرونیمنٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نوید بڑا زبدت سے انیشیٹیو ہے پاکستان نیوی نے لیا اور ان بچوں کے لیے اور جس قسم کے یہ ایونٹ چلنا ہے کیسا دیکھتے ہیں ایسے ایونٹ کو کیونکہ آرگنائز تو آپ لوگ مل کے کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن تھانکیو سو مچ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ پاکستان نیوی کا فرس نیشنل ایونٹ ہے جو اس وقت بارپور اندازت ہے جایی ہے آج کچھ کورٹر فانل تھے بیسیلی نیوی ہمیشہ اس ایونٹ کو سیننس انٹرنیشنل کرواتی دی تو فرس ٹائم یہ نیشنل ہوئا ہے اس کا ٹائٹل رسپونسر ہے کامبیکس فرس سیننس آل پاکستان سکار چیمبرش تو علم دللہ اس میں ٹوئنٹی ایٹ پیلیرز ایچ کٹیگری پارٹیسیوٹ کی اور جیسے کہ آپ کا معلوم ہے کہ پورے پاکستان سے یہاں پر پیلیرز کھیلنے کے لیے آئے ہیں اور کامبیکس سپورٹس پاکستان نیوی کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کرانچی کے اندر جس تیجی سے نیوی کام کر رہی ہے اسکواش کے ور میرے خیال ہے اس کا کوئی میرے الفاظ نہیں ہے الفاظ نہیں اسکواش کوٹ ہے اس کے آپ ہیڈ برابر میں جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گلاس کوٹ تعمیر کیا جا رہا ہے اس حوالے سے کیا ہوگی جی انشاءاللہ ہمارا گلاس کوٹ کا کام آل موس ختم ہونے بڑے مارس میں اس کی اپنیگ ہو جائے گی اور انشاءاللہ مارس میں کسی بھی طریقے سے اپنیگ کروائیں کوئی ایکزیبشن میچ کروائیں یا چھوٹا ایون کروائیں اور یہ پاکستان کا تیسرا نمبر کا بڑا چیمپنشپ کوٹ ہوگا اور یہ ہمارے کرانچی کا نمبر ون جس کیلس کوٹ نہیں ہے جس کی سات سو آرڈینس بیٹھ سکتی ہے آرڈینس بیٹھ سکتی جہاں پر آرڈینس اگر بیٹھتی ہے شائیکین بیٹھتے وے نظر آتے ہیں سٹیڈیم کے اندر تو یقیناً بہت زیادہ فائدہ ہوئی ہوتا کیونکہ اگر والدین اور شائیکین اسکوش سے محبت کرتے ہیں اور اسکوش کو دیکھتے وے نظر آتے ہیں تو یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا سائن ہوتا ہے اسکوش کے لیے لوگ جو ہیلپ آؤٹ کرتے وے نظر آتے ہیں اسکوش کے لیے اپنے بچوں کو بتاتے وے نظر آتے ہیں اسکوش کھیلنا پسند کرتے ہیں تو نوید بہت شکریہ آپ کا جس طرح ٹائم دیا اسے پورے آگاہی فرام کی تو بہت شکریہ آپ میں نے مختلف خواتین پلیئر سے آپ کی ملاقات کرائی اس وقت ورور رینکنگ میں ایک سو پچاس نمبر پہ موجود رہنے والی روشنہ محبوب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے بڑا زبدیس انیشیٹیو لیا نیوی نے اور اس کے ساتھ ساتھ ہے سپونسر نے بڑا اہم رول کیا ایسے ٹورنمنٹ کا انعقاد کر کیونکہ نیشنل سطح پر ایسے ٹورنمنٹ کے انعقاد سے یقینا بہت زیادہ گراس روپ لیول کے جو پلیئر سہیں وہ نکل کر آئیں بسم اللہ رحیم پہلے تھا اللہ اللہ کا شکر دا کرنا چاہتے کیونکہ نیوی نے بہت بڑا ایونٹ کروایا یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے ایسے ٹورنمنٹ کھلنے سے ہماری رنکے میں بہت بہت رنکنگ رنکنگ میں بہت رنکنگ میں بہت نیشنل لیجنڈ کو دیکھ کر سکوٹ شروع کی کیونکہ خواتین کا ایم تو دوسرے کھیلوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے سکوٹ کی طرح کم راگی بھوتی دکھائی دیتی ہیں اور گھرانا آپ کا صحافت سے وابستہ ہے سکوٹ کی جانب کیسے میں سچ بتاؤ ہوں ملیب نہیں گریں گے میں جانشر جانگیر کو دیکھ سکوٹ کی کیونکہ میں انکہ بہت نام سننا بہت بہت بڑے لیجنڈ ہے میرے بھائی بھی سکوٹ پلیر تھے وہ وہ سکوٹ مجھے سکوٹ لائیں تو میرے لئے بہت خوشی کا موقع ہے سکوٹ کھل کھل رہی ہوں بس امید ہے انشاءاللہ پاکستان جنگیر خان کا نام تھا جنشے خان سال کا نام تھا پاکستان کی گرز مقام آپ سے حاصل کرے تھوڑے در پہلے مختلف کھلانیوں سے بات ہو رہی تھی خواتین تو ان کا یہی کہنا تھا کہ خواتین پلیئرز بہت زیادہ نکل سامنے آرہی سکوٹ کو زیادہ توجہ دیتی ہوئی سکوٹ کھلنا پسند کر رہی ہیں اگر یہ کھلتی رہی تو جس طرح آپ پر فائز ہیں امید ہے کہ پاکستان میں خواتین جو بلیئرز ہیں وہ بھی رینکنگ میں اچھا نمبر فائز ہو سکیں اور رہے ہیں نیشن سطر پر ایسے ٹرنامنٹ ستے رہے ہیں تو یقین سودبند سابیت ہمارے لئے بہت خوشی کہ سپانسر نے بہت سکوچ میں سپانسر کیا باقی گیم میں جیسے پرموڈ کیا جا رہے ہیں یہ فرس رائم ہو رہا ہے سکوچ میں بہت زیادہ پرموڈ کیا سپانسر لائے ہم تو شکریہ رہے چاہتے ہیں پہلے ستانگ ٹرنامنٹ سنگ ہوتے پاکستان میں بہت زیادہ ٹرنامنٹ پاکستان میں ہو رہے ہیں کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا کہ پورے ڈپارٹمنٹ بند کر دیے گئے جس سے کھلانیوں کو بہت زیادہ نقصان بھی دکھائی دیا اب ڈپارٹمنٹ کی بہالی ہو گئی ہے تو سمجھتی ہے کہ اس سے کھلانیوں کو مزید پائدہ ہو جی میں بھی زیٹی بل کی تب سے کھلتی ہوں میرا ڈپارٹمنٹ بھی زیٹی بھی ہے اب بہالی ہو جائیں کیونکہ دو سال سے جو پلیئروں کو نسان ہوا ہے بہت زیادہ پلیئرز کا آنا جانا بنتے تھے بہت زیادہ ہمارے پلیئرز کو نسان ہو ہے اور نیا ٹیلنٹ سامنے نہیں آرہا کیونکہ دپارٹمنٹ کے زریعے نیا ٹیلنٹ سامنے آتا تھا تو انشاءال امید کرتے ہیں کہ شیباشی صاحب شیباشی شیباشی صاحب نے اہلا کر دیا ہے نوٹیفیکشن بھی جاری ہو گیا ہے لیکن ادارے اس چیز کو اب تک دکھائی نہیں دی رہے حالانکہ اگر بند کرنے کی بات کی جائے اداروں کی تو فوری طور پر بند ہوتے دکھائی دیتے ہیں لیکن جب یہ نوٹیفیکشن بھی جاری ہو جائے تو اس کے باوجود دپارٹمنٹ کھول کھول نہیں دی جاتے لیکن اس کھلاڑی کا زائی ہوتا 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 بہت نسان ہو سکوش میں تمام گیمز کو نسان ہو رہا کیونکہ دپارٹمنٹ سے ہماری سب کی جابز بغیرہ انہی سب کی خرچے بغیرہ نکل آتے جب سے یہ اون ڈوٹی پلیئر کو کیا گیا میں خود پلیئر ہوں اور میں سکوش کھلنے آئی ہوں میرا دپارٹمنٹ کا شکریہ دا کرنا چاہتے گیمز میرا کافی میری ہیلپ کی ہے اور اللہ کرے میرا بھی لیٹر نکل آئی میں بھی دوبارہ سے سپورٹ میں سکوش میں آجوں کیونکہ پروپر ٹریننگ ہو سکتی ہے اس طرح ہمیں بہت نقصان ہو رہے پورے پاکستان کو نقصان ہو رہے لیکن ایسے ٹرنیمنٹ سے سمجھ رہی ہو کہ جہاں پر سپانسر شیپ کردار عدد کر رہے وہاں پر انامی رقم بھی اچھی دی جاری ہے تو پیلرز کو ایسے ٹرنیمنٹ کھیل کر فائدہ ہوتا ہے بہت فائدہ ہوتا ہے یہ تو نیوی والے ٹرنیمنٹ کروا رہے ہمیں بہت خوشی ہے کمبیس والے ٹرنیمنٹ کرواتے ہیں تو ہمیں کافی فائدہ ہو جاتا ہے کیونکہ جو ہمارے ٹی اڈی دو سال سے بند ہے اس سے ہمارے کور ہو جاتے ہیں خوش پیسے کیونکہ لڑکی ہیں بہت ہے ان کا اور یہ کہتی نظر آ رہی ہے کہ ایسے ٹرنیمنٹ اگر ہوتے رہے اور اس طرح سپانسر شیپ سکوش میں آتے رہے تو وقت دور نہیں جب پاکستان میں پھر سکوش پروان چڑھتا آئے گا زینب امید خان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس ٹرنیمنٹ کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا زبادست ٹرنیمنٹ ہو رہا ہے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ انٹرنیشنل لیول پر تو ہوتے مقابلے نیشنل لیول پر یہ مقابلے منعقد کیے جا رہے تو کیسا لگ رہا ہے ترین بہت اچھی بات ہے یہ کراچی میں میں پہلی دفعہ اتنی بڑی ٹرنیمنٹ دیکھئے اور نیشنل ٹرنیمنٹ زیادہ کرنے چاہیے تاکہ ہم پلیئرز کو چانس میرے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنے میں اور ایک سپیئرینس بڑھ جاتی ہے اگر نیشنل ٹرنیمنٹ زیادہ کھیلے تاکہ انٹرنیشنل ٹرنیمنٹ میں ہم زیادہ بہتر یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے کیونکہ پلیئر کے ایک کوئی ایک بڑھانی چاہیے اور ایک ایک بہتر ملتی ہے جب زیادہ ٹرنیمنٹ کھیلے اور مقابلے کرے اور ملے ملے گیم میں تو زیادہ سیادہ اگر ٹرنیمنٹ اس طرح کے کھیلے جائے تو اس سے پلیئر کی پرفورمینس سٹھائیس پلیئر کھیل رہے ہیں تو اس میں بوئیز میں دیکھتے ہیں کہ تھوڑے سٹھائی لیول کے پاکستان رینکنگ والے بندے شرکت نہیں کر رہے ہیں لیکن گلز کی تمام ہی پلیئر میں شرکت کر رہی ہیں تو کتنا سینئر سیکھنے کا موقع ملے گا آ ای ٹھنک کیونکہ پورے پاکستان میں کافی پلیئر آئے ہیں کراچی میں کھلنے کے لیے سینئر کے لیے ایکسپیئرینس کافی زیادہ ہے اور جیسے جب ہم دیکھتے ہیں کہ مین کے مچے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کے مچے سے ہم بھی سیکھتے ہیں اور ہم بھی اپنے گیم میں ان کے ٹرکس اور شوٹس بھی جیسے لاب سکتے ہیں اپنے گیم میں تو ہاں بہت اچھا ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے ایک وقت تھا زینب ہے کہ پاکستان اس خوش پہ راج کیا کرتا تھا جانگیر خان جانشیر کا نام پوری دنیا جانتی ہے جس طرح جانگیر خان کے ریکارڈ ہیں پانچ پچ پچ پن میچز کے یقیناً وہ کوئی بھی اتنی آسانی سے توڑتا دکھائی دیتا ہوا نظر نہیں آتا کوئی ایم آپ کا ہے پاکستان کے لیے کوئی ایسا اچیمنٹ کرنے کا ابھی تو ایم ہے کہ انشاءاللہ کہ میں انٹرناشنل ٹورنمنٹ جیت جاؤ کیونکہ ابھی تک تو میں کافی ناشنل ٹائٹلز اٹھائے میرے آٹھ ناشنل ٹائٹل لیکن میرا یہ ایم ہے کہ میں ایک انٹرناشنل ٹورنمنٹ جیتوں اور اس کے بعد انٹرناشنل پر ہی کھیل اور پاکستان کا نام روشن کروں بلکل زینب ہمارے ساتھ تھی اور ان کا یہی ایم ہے کہ پاکستان کے سب دلالی پرچم کو دنیا بھر میں روشن کروں اور پاکستان کے لیے جس طرح جانشیر اور جانگیر خان نے پاکستان کے متعدد بار پاکستان کے اس خوش کو دنیا بھر میں اپنے کھیل سے منوایا ایک وقت ایسا آنے والا ضرور ہے دوبارہ کہ پاکستان دوبارہ اس خوش میں راج کرتا دکھائی دے گا میرا نام سامران میں سن سے بلانگ کرتی ہوں اور میں رینکنگ سیونتھ ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت اچھا لگا اس تورنمنٹ کو دیکھا کیونکہ اس سے ہمیں بہت پرموٹ ہوتے ہیں موٹیویویت ہوتے ہیں کہ بڑی ٹورنمنٹ جہاں پہ بھی سپانسر کا کردار بہت بڑا ہوتا ہے کیونکہ کامبیکس نے سپانسر کیا تو اگر سپانسر نہیں ہوتے تو پھر ٹورنمنٹ نہیں ہو پاتا اس سپانسر نہیں ہو پاتا بہت رینکنگ پہ جاتی ہے تو سپانسر کا ہمیشہ سے ہی ایک بگ رول رہا ہے وہ نہیں ہو تو ٹورنمنٹ نہیں ہو پاتا ہے جانگیر خان اور جان شے خان کیونکہ اس وقت تک میں کسی کو جانتی بھی نہیں پاکستان میں لڑکیوں کو تو یہی دو تھے جو میں سنا باتا ہے پھر ہم نے انہی کو دیکھ کے سٹارٹ کیا اور ابھی بس یہی کر اسلام علیکم میرے نام نورولین اور میں lahور سے پیلونگرتی ہوں اور مجھے نو سال ہو گئے ہیں سکوش مجھے انٹرنیشنل مجھے نیشنل ڈوریمنٹ کوئی بھی نہیں ہوتا تو جس کی ویسے ہماری رنکی امپروو ہو ان لوگ کو چاہیے کافی زیادہ نیشنل ڈوریمنٹ کروائے تاکہ جس کی رنکی امپروو نہیں اس کو موکا ملے اوپر رنکنگ رنکنگ اگر لوگ ریگولر مد ہر رنکنگ سمسی رنکنگ 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 شکر موجود سمسی رنکنگ میکن مجھے جنگیر خان جنشیر خان خان چلی سمسی رنکنگ خان سمسی مشکل میں جا کے کافی مشکل وگڑا ہوئی پھر آہستہ ہیسا پہلے شوق نہیں تھا پھر آہستہ ہیسا کھیل کے جب ٹورنمنٹ وگڑا کیے پھر اس کے بعد زیادہ شوق ہونے لگے ہمیں پہلے تو میں شکریہ دا کرتی ہوں چیف آف نیول سٹاف کا اور سپانسر کا جنہوں نے کراچی میں ایسا ایونٹ ارگنائز کیا یہ فرس ٹائم اتنا بڑا نیشنل ایونٹ ارگنائز ہوا ہے جس سے ہمیں اپنی رنکنگ ایمپروف کرنے کا اور نئے ٹیلنٹ کو ساتھ ہمیں کھیلنے کا موقع ملے اور میرا خیال ہے کہ پہلے جونسا ہے اتنے ٹورنمنٹس نہیں ہو رہے تھے ابھی کراچی والوں کی کافی ایفرڈ ہے وہ ٹورنمنٹس زیادہ کروا رہے ہیں اور جس سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے بہت نکسان ہوا کیونکہ کئی پلیئرز تو ان کو چھوڑ کر چلے گے کیونکہ وہ آن ڈیوٹی کر رہے تھے تو پلیئروں کو آن ڈیوٹی میرا اتنی خیال کے کرنا چاہیے کیونکہ وہ تو فیلڈ کے پلیئر ہے تو وہ کھلتے ہوئے تو زیادہ سے زیادہ ان کو دیپارٹمنٹس جوائن کرنے چاہیے تاکہ پلیئروں کی جو حوصلہ افضائی ہو تاکہ وہ اور زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو فیٹ کر سکے اور کھیل سکے نے بھی کہا تھی جو اچھا ٹورنمنٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے ٹورنمنٹ نہیں ہے کووٹ کی وجہ سے اس سے پہلے ڈی جی رینجر ہوتے رہے ہیں ہم ہر سال ہاتے رہے کھیلتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری رینکنگ کافی اچھی رہی ہے اور جب سے یہ کووٹ آیا ہے اس کے بعد ٹورنمنٹ نہیں زیادہ نہیں اور اگر ہو بھی رہے تو کافی پلیئرز نہیں آگے کیونکہ وہ ٹریننگ نہیں ہو رہی ان کی اس وجہ سے ابھی بھی میری رینکنگ کافی ڈاؤن ہو چکے تھرٹی فور پہ گئی ہے ٹاپ ٹوئنٹی سے اس بار جو یہ سپونسر دیئے تو کافی اچھا سپونسر ہے کیونکہ اس سپونسر سے ہماری رینکنگ کافی اچھی ہو جائے گی پوائنٹس بھی اچھے ہیں اور ٹورنمین بھی بہت اچھا کروائے ہیں انہوں نے بیسک وجہ یہ کہ سپورٹ نہیں ہے سپونسر بہت کم ہیں اگر ہوتے ہیں تو کافی دور میچے کچھ ایسے پلیئرز ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے اس وقت ہمارے ساتھ آمنا موجود ہیں جو پاکستان رینکنگ میں آٹھوے نمبر پر موجود ہیں نائنٹین کی پلیئرز ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے آمنا کیا کہو گی اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے یہ ٹورنمنٹ کافی اچھا ارگنائز ہوگا ہے سپیشل سینئرز کے لئے اور لڑکیاں بھی بہت کم ہیں تو اچھا موقع ملے جنئرز کو بھی پر فارم کرنے کا جیسے ایلیون بھی پر فارم کر رہی ہیں فیفٹین بھی پر فارم کر رہی ہیں تو نائنٹین بھی پر فارم کر رہی ہیں تو کافی اچھا گزار رہا ہے ٹورنمنٹ اچھا امنا نیوی نے بڑا زبادر سٹیپ لیا ہے یہ ٹورنمنٹ کرا کر اور جس طرح ان کے ساتھ اس پانسر میں کمپیکس والے ساتھ موجود ہیں تو سمجھتی ہے سپانسر نے بھی بڑا اہم رول کیا ہے اس ٹورنمنٹ کو ارگنائز کرنے میں کافی اچھا رول پر کر رہی ہے سپیشلی کمپیکس جو ہے وہ ہر ٹورنمنٹ میں مطلب سپانسر کرتی ہے کمپیکس نے بڑا اچھا رول پلے کی ہے نیوی ہے نیوی بھی نے بھی کافی اچھا کیا ہے تو اچھا بات ہے اور ٹیکنی فائیور بھی ہے اور یہ سارے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھائیس پیلئر سے خواتین کی اس ٹورنمنٹ میں شرکت کر رہی ہیں اور انعامی رقم بھی کافی اچھی ہے تو کتنا اچھا سائن ہے یہ نیوی کا اس ٹورنمنٹ کو ارگنائز کرنے میں بلکل صحیح بات ہے جیسے کہ ابھی کوئی پلیئر ہار جاتے تو اس کو واپسی گھر خالی ہاتھ جانے نہیں دیتی جیسے کہ ان کو پرائز منی مل جاتی ہے اور مطلب کہ وہ مطلب اداسی کچھ کرنے بندے تو اچھی بات ہے کہ پرائز منی وغیرہ اور کافی اچھی رقم دی ہوئی ہے اچھا ہم نے پرائز منی کی بات کر لی خالی ہاتھ جانے کی بھی بات کر لی مستقبل کیسا دیکھتی ہو پاکستان کے اندر اس کوش کا کیونکہ ایک وقت ہوا کرتا تھا ہم بڑا راچ کیا کرتے تھے اس کوش پہ آج ہم ایسے مقام پر پہنچ گئے اس کوش پہ کہ ہمارے پاس پلیئرز نکل کر نہیں آرہے گراس روڈ لیبل پر ایسے ٹورنمنٹ کے نکاز سے نوجوان پلیئرز مزید نکل کر سامنے آئیں گے بلکل صحیح بات ہے پہلے جیسے کہ پہلے فٹنس بہت ہوتی تھی ابھی نہ مار پلیئرز کے پاس فٹنس ہے اور نہ کوچنگ ہے نہ اچھی ڈائٹ ملتی ہے اور نہ کوچنگ ہے جو ملتی ہے جو ملتی ہے پہلے پلیئرز کو کنے دیویلپ کر سکے ان کی گیم تو اس وجہ سے ہم تھوڑا اور نیچے جا رہے ہیں اور جہاں پر تک لڑکیوں کی بات ہے لڑکیاں بھی بہت ساری سکووش میں آ رہے ہیں جا کے آپ دیکھ سے پہلے بلکل سکووش میں لڑکیاں نہیں تھی تو لڑکیوں کے بھی سکووش میں انٹراش ڈیویلپ ہو رہے ہیں اور مردوں کا بھی ہو رہے ہیں اور کیونکہ کم ہو گئی ہیں کیونکہ فٹنس لیول نہیں اور بلکل بھی کوچز وغیر اور ڈائیٹ لیول بلکل بھی نہیں ہیں بلکل آمنہ کہہ رہی ہیں کہ اب لڑکیوں کا روجہان بھی سکوش کی جانب بہت زیادہ آتاوہ دکھائی دے رہا ہے اور امید ہے کہ یقین پاکستان پر جہاں پر لیگنڈ جانگر خان جانشیر خان نے پاکستان کا نام روشن کیا ویسی خواتین پلیئرز بھی وہ وقت دور نہیں جو پاکستان کے سب دلالی پرچم کو دنیا بھر میں روشن کرتے دکھائی دیں گی جس طرح ہم نے خواتین کی نمبر ون پلیئرز سے ملاقات آپ کی کرائی تو اب ہمارے ساتھ ہیں نیشنل چیمپئن ناصر اقبال بھی موجود ہیں اس کوش کیے تو ان سے بھی بات کرتے ہیں اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے ناصر کیا کہو گے اس ٹورنمنٹ کے حوالے سے پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے کہ نیشنل چیمپئنشپ ملقید ہو رہی ہے چیف آف آرمین نیول اسٹاپ جی سب سے پہلے تو آپ لوگ کا شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا اور دوسری بات یہ کہ کافی اچھا ہوتا ہے ٹورنمنٹ کروانا اور اس طرح ٹورنمنٹ ایرینج کرنا پلیئرز کو کافی حوصلہ افضائی ملتی ہے کیونکہ کافی ٹائم سے نیشنل ٹورنمنٹ نہیں ہو رہے تھے جس کے وجہ سے پلیئرز کو جب آگے کچھ نظر نہیں آتا تو ان کے ٹریننگ اور پریکٹس بھی تھوڑی سی ڈاؤن ہو جاتی ہے جب تک آپ کو آگے ٹورنمنٹ نہیں ملتے ہیں تو یہ کافی اچھا سٹیپ ہے اس طرح کی نیشنل ٹورنمنٹ ہونے چاہیے تو جو اپ کمنگ پلیئرز ہیں ان کے لیے کافی اچھا رہتا ہے اور امید کرتا ہوں کہ اس ٹورنمنٹ سے کافی پلیئرز سیکھیں گے جو جونئرز پلیئر ہیں جو سینئر ہیں ان کا میچ پریکٹس ہوگا آگے ٹورنمنٹ کے لیے انٹرنیشنل جو آگے ہونے جا رہے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ یہ اچھا ٹورنمنٹ رہے گا اچھا ناصرے ایک وقت تھا کہ ہم اس خوش پہ راج کیا کرتے تھے جانگین خان جان شرکان پوری دنیا میں پاکستان کے سب زلالی پرچم کو روشد کرتے دکھائی دیتے ہیں کوئی ایم ہے آپ کا بلکل ہر ایک پلیئر کا یہی ایم ہے کیونکہ یہ ہمارے ہیرو رہ چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں ہر ایک بچہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح پاکستان کا نام روشن کریں لیکن یہاں پر بات یہ آجاتی ہے کہ تھوڑی سی سسٹم کی پرابلم کی وجہ سے بات آجاتی ہے سسٹم ہمارا تھوڑا سا ان کو چاہیے کہ سسٹم ٹھیک کریں جس کی وجہ سے ہمارے پلیئر جائیں گے آگے کیونکہ جونئرز پلیئر میں کافی پوٹینشل ہے آگے جانے کے بہت بچے ہیں کافی پریکٹس کرتے ہیں اور ان میں کافی ہے جو آگے انٹرنیشنل لیول پر پرفارم کر سکتے ہیں لیکن ان کو تھوڑا سا اپنے سسٹم پر کام کرنا چاہیے اور تھوڑا سا اپنے پلیئرز کو پوش کرنا چاہیے انٹرنیشنل لیول تک بلکل ناصر کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر پھوش ضرور کرنی چاہیے لیکن ناصر ہے سب سے اہم چیز ہوتی ہے کسی بھی ایونٹ کو جو ہے پرمان چڑھانے کے لئے اسپانسر اپنے کردہ بڑا اہم ادا کرتا ہے پاکستان بھر میں دیکھیں کہ وہ بہت سے کھیل کو خاصگرہ کے کرکٹ کی بات کریں تو کرکٹ پر بہت زیادہ اسپانسر نظر آ جاتے ہیں لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ چیف آف نیول سٹاف آل پاکستان اسکوش چیمپ شپ کے اندر اسپانسر شپ بھی اپنا رول ادا کرتی دکھائی دے رہی ہے اسپانسر شپ کے حوالے سے بھی ناصر سے بات کرتے ہیں ناصر کتنا اہم ہوتا ہے کسی بھی ایونٹ کو آرگنائز کرنے کے لئے اسپانسر شپ کا کرنا ہے جی بلکل یہ تو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ کومبیکس والوں نے کافی اچھا سٹیپ لیا ہوا ہے اور کومبیکس والوں نے ایک اس طرح سٹیپ لیا ہے جو کہ انہوں نے سپورٹس میں تھوڑی سی جان ڈال دی ہے اس سے پہلے تو نہ سپانسر ہوتے کوئی مشکل بات نہیں ہے کیونکہ یہ ان بیٹیبل ان کا ریکارڈ ہے جتنے بھی ہمارے لیجنٹ رہے چکے تو ان کے لئے سپانسر لینا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے ہمارے فیڈریشن کو سپانسر لینا اتنی بڑی بات نہیں ہوتی ہے لیکن ان کو تھوڑی سی مطلب کرنی ہوتی ہے اس کے پیچھے لگنا ہوتا ہے کہ سپانسر ڈونڈے پلیئرز کے لئے اور ایونٹس کے لئے جتنے زیادہ ایونٹس جتنے آپ اپنے پلیئرز کو ہائلائٹ کر ہوگے تو پلیئرز جب لوگ جانیں گے تب ہی سپانسر آئیں گے نا جب پلیئر کو کوئی جانے گا نہیں کہ مطلب یہ کون ہے یہ کیا کرتا ہے تو کیسے سپانسر آئے گا بڑی اچھی بات کہی آپ نے ہائلائٹ کی تو اگر ہم دیکھیں تو کرکٹ میں مختلف جگہوں پہ بابا رازم کی تصویر نظر آئے گی متعدد کرکٹرز کی تصویر نظر آئے گی لیکن اگر ہاکی کی بات کر لیں جو ہمارا قومی کل ہے اس کی کسی پلیئرز کی نظر ہوتی نظر نہیں آتی جہاں پر کوئی اس کو سمجھ سکے یہ ہمارے لیجنڈ ہاکی کے پلیئرز تھے اس کے علاوہ اگر دیگر کھیل کی بات کریں تو اس کوش کی بھی بات کر لیتے ہیں تھوڑی پر جو ہے اگر یہ چیزیں اس میں بھی دکھائی دے دوں یقیناً بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہوا بھی دکھائی دے گا لوگ لیجنڈ کو بھی پہچانتے میں نظر آئیں گے اس کوش کے بڑی اچھی بات ناصر نہیں کہی تو مزید اس سے اسی حوالے سے اور بات کرتا ہے کیسا کہہ رہے ہو جس طرح دوسرے لیجنڈ کرکٹ کے لیجنڈ کو تصویریں نظر آتی ہیں اگر اس کوش اور ہاکی کے پلیئرز کے نظر آ جائیں تو پھر ایک کھیل دوبارہ پروان چڑھتا ہے میں تو یہی کہنا چاہوں گا جس طرح آپ ہاکی کا ریکارڈ دیکھیں جس طرح آپ سکواش کا ریکارڈ لگے کہ مطلب پاکستان میں کوئی اتنی گیم دوسری گیم نہیں جس میں آپ نے ورلڈ لیول پہ اتنے ٹائٹل جیتے ہو جتنے آپ نے سکواش میں جیتے ہیں تو وہ ایک دم سے مطلب ڈاؤن ہونے کا اور یہ سین ہونے کا مطلب یہی ایک نقصان ہے پلیئرز کے لیے کہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا پلیئرز کو حالانکہ میں ابھی پاکستان نمبر ون ہوں کافی ٹا پر کھلا ہوں لیکن مجھے کوئی اس طرح اتنا وہ نہیں جانتا وہ اسی وجہ سے کہ آپ اپنے پلیئرز کو ہائی لائٹ جب تک نہیں کریں گے آپ کے پاس سپونسر نہیں آئیں گے تو باہر کنٹریز میں زیادہ تر یہ ہی ہوتا ہے کہ اپنے پلیئرز کو کافی ہائی لائٹ کرتے ہیں اس کو کافی ریسپیکٹ دیتے ہیں تو اسی وجہ سے وہ زیادہ سپونسر ان کو ملتے ہیں اور وہ ان کا کونفیڈنس بھی بڑھتا ہے پلیئر کا جب کونفیڈنس اس کا بڑھتا ہے تو وہ پھر اور بھی محنت کرتا ہے جب اس کو کچھ ہامنے نظر آ رہا ہوتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے محنت کی بالکل کمی نہیں ہے پلیئرز محنت کر رہے ہیں یہ بھی ایک بات نہیں ہے کہ پلیئرز محنت نہیں کر رہے ہیں اپنے ہی اس پر پلیئرز محنت کر رہے ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طرح یہ سٹیپ لیا گیا ہے یہ چیف آف نیول سٹاف کا اور اس طرح سپونسر جو کمبیکس والوں نے سپونسر کی ہے اس طرح آگے اور ٹورنمنٹس سٹائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ وہ مقام دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ ایک دفعہ پھر پاکستان کے پلیئرز جوں گے وہ ٹاپ پر ہوں گے ناصر اقبال کہتے ہیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان اس کوش میں ایک دفعہ پھر ہی اپنا نام روشن کرتا دکھائی دے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو آپ لوگ کو شکریہ کہ آپ لوگ یہ طرح آئے ہمارے انٹریو کرنے اور میرا نام خوشحال ہے میں انڈر نینٹین کا نمبر 1 تھا اور ابھی ریسنلی پ سٹائپ نے کہا ہے کہ بہت اچھا سٹائپ لیا ہے سنسکوچ فیڈریشن نے کہ اتنا میگا ایوینٹ کر رہا ہے ہمارے لیے اور ہم جیسے جنیرز پلیئر کے لیے کہ جیسی میں انڈر نینٹین میں تھا اور ڈاریک پروموٹ ہوں سینئرز میں تو میری اور بھی حوصلہ افضائی ہوئی ہے کہ ہاں کہ آگے کچھ ٹورنیمنٹس ہیں اور میں نے اور بھی محنیت کرنی ہے ان کے لیے جب ہم ان سینئرز پلیئر ساتھ کے کمپیٹ کریں گے تو ہمارے لیے انٹرنیشنل بہت آسانی ہو جائے گی کیونکہ وہاں بھر بھی اس طرح ٹف پلیئر ہوتے ہیں جب ہم ان کے ساتھ کمپیٹ کریں گے اس ساتھ ٹریننگ کریں گے اور اپنی محنت کریں گے تو انشاءاللہ مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان آنے والے وقتوں میں ٹاپ ٹین میں انشاءاللہ ہوگا جیسے آپ نے کہا کہ سپانسر کا تو بہت بڑا رول ہوتا ہے کیونکہ ہم جنئرز پلیئر تھے تو ہمارے ہاں ایسے کوئی سپانسرشپ نہیں تھی ہمارے پیرنٹس ہی ہمارے لیے سب کچھ کرتے تھے لیکن جس طرح کمپیک سپورٹس آیا ہے اور انہوں نے پلیئرز کو سپانسر کیا ان کو سپورٹ کیا ہے تو پلیئر کو ابھی پتا چلتا ہے کہ ہاں جب اگر میں نمبر ون نمبر ٹو نمبر ٹری ہوں گا اپنی کیٹیگری میں تو مجھے سپانسر ملے گ تو وہ اس کے لیے محنت کرتے ہیں کہ ہاں جب مجھے سپانسر ملے گا تو میں بیر ایویٹس میں کمپیٹ کروں گا اور انشاءاللہ پاکستان کے نام روشن کروں گا ہماری ٹینکنگ میں پلیئر ہو رہی ہے ماشاءاللہ سے اور ایسے ہوتے رہے ٹرنمنٹ پاکستان نیوی کا بہت شکریہ رہا کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹرنمنٹ کروائے اور چیپ و نیو سٹاپ کافی بڑا ٹرنمنٹ کروائے اور اچھی خاصی پرائز میں نہیں لگی سارے پلیئر آئے اور ٹپ سکرین کے پلیئر آئے اور کافی دیکھنے میں بھی مزہ آ رہا ہے کہ میچ سپیریئنس مل رہا ہے کافی بہت کچھ انشاءاللہ انشاءاللہ ایفرٹس تو ہیں پاکستان سکوچ فیڈریشن اور اس کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ یونٹس ہیں اسوشییشنز ہیں وہ کام کر رہے ہیں اس پہ اور انشاءاللہ بہتر کرے گا بہت جلدی اپ کو ایمپرویمنٹ نظر آئے گی یہ اچھا انیشیٹیف ہے اس میں جو نیشنل پلیئرز ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اس میں منز این وومنز 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 فرس ٹائم پارٹیسپیشن ہوئی ہے چیمپیشپ میں اس سے پہلے سی انہ صرف پی ایس ایفنس کراتی تھی so it's a very good initiative پاکستان نیوی یہ اچھا ہے دیکھیں اس میں ابھی آج جو کارٹر فائنلز کھیلے جا رہے ہیں اس میں کچھ ایسے بھی لڑکے ہیں جو سمی فائنل تک شاید اتنے بڑے ٹورنمنٹ میں رسائی نہیں حاصل کر سکے اس سے پہلے so یہ ان کے لیے بھی ایک break through ہے basically اگر کچھ اچھے لڑی نہیں کھیل سکے due to their personal reasons ہیں یا medical issues ہیں ان کے ابھی اس کے علاوہ اگر وہ نہیں کھیلے ہیں تو باقیوں کو جو اس سے پیچھے back up میں available تھے ان کو opportunity ملی اگر یہ avail کر لیتے ہیں تو indefinitely they will ہاں یہ تو ہے لیکن اب آہستہ آہستہ ریفریز کے clinics ہیں ان کی workshops ہیں تو ہم آہستہ آہستہ اس میں improvement آ رہی ہے ابھی پاکستان کے پاس ریجنل کے حساب سے ابھی تین ریجنل سے پہلے نہیں ہوتے تھے تو آہستہ ایسا یہ improvement ہے انشاءاللہ آگے چل کے اور بہتر ریفریز آئیں گے انشاءاللہ یہ بہتر ہوتا ہے ریفریشر ہوتا ہے ایک کسی بھی tournament سے پہلے ہم ایک clinic یا workshop کر لیتے ہیں ویڈیوز کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں different situations بھی کر لیتے ہیں تو یہ ایک بہتر ہوتا ہے refresh ہو جاتا ہے ریفری کے ساتھ سے ہم نے یہاں پر آپ کی منتظمین سے بھی بات کرائی اور اس کے ساتھ ساتھ ہے کھلانیوں سے بھی بات کرائی اور ریفری سے بھی اس event کے حوالے سے آپ کی بات کرائی اور سب کا یہی کہنا تھا کہ ایسے event کا انکاز سے جو ہے پاکستان میں جس تک کا جو gap آ گیا ہے خاص کر اس خوش میں جو pillars نکل کر سامنے نہیں آ رہے ہیں اور اس کی بڑی وجہ یہی کہ national level پر tournament نہیں ہوتے دکھائی دے رہے تھے اب national events ہو رہے ہیں تو یقین پاکستان سے national players میں نکل کر سامنے آئیں گے ان کی ranking بھی اچھی ہوتی بھی دکھائی دے گی اور پاکستان کے لیے وہ اپنا جو ہے نام جو ہے دنیا بھر میں روشن کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اگلے پوریگرام تک کے لیے شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات موسیقی